اے کافیر اور مسلمان میں کیا فرق ہے ارے بولو بھائی کیا فرق ہے نماز کافیر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے کافیر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمان نماز پڑھتا یہی فرق ہے اس لئے مسلمانوں اس لئے میرے نوچاوانوں صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا اے با جمعہ پڑھے گا کالی جو میں پڑھے گا اب با کی نماز کون پڑھے گا دادا کھانا تین ٹیم چاہیے یہ فیکٹری جو فیکٹری تین ٹیم کھانا چاہیے نماز پڑھے گا ہفتہ تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو تین ٹیم کھاتے ہو چار ٹیم کھاتے ہو اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع ایک ہفتہ کے بعد آتا ہے شرم کی بات ہے ایک نوجوان جمعہ کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے اس کا ایک ساتھ ہی آیا بولا رہا کی کرے جاؤ بولا وجو بنا بولا وجو چکر میں وجو ماں چھوڑی تو چل 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 لوٹا وہی چھوڑ دیا بولا ٹھیک ہے بولا اور مزی چلا گیا ایک رکعت نماز چھوڑ گئی ایک رکعت نماز ملی تو نماز کے بعد اپنے دوستے کا شکریہ آدھا کیا کہ بھائیہ تو ٹھیک ہے بولا اگر اگر وضو کی چکر میں رہتے ہیں تو یہ کوئی رکعت نماز نہیں نماز ہوئی بیکار زندگی کو تُو اپنی سوار لے بیکار زندگی کو تُو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے خدا کو پکار لے اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے یا رب مدین جانے کا رستہ نکال دے یا رب مدین جانے کا رستہ نکال دے مسجد کے بھگل میں ایک آدمی کا گھر تھا اب وہ پالتا تھا بھینش کیا پالتا تھے بولو تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے اچھا مسجد کے بھگل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑتا یہ افسوس کا مقام ہے یہ افسوس کا مقام ہے ایک آدمی کا ایک آدمی کی گائے نہ گائے مسجد میں گھوز گئی کیا گھوزی بھائی بولو بھائی ارے ادھر دیکھئے بھائی کیا گھوز گئی گائے گھوز گئی امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آگئی ہے تے امام صاحب لائدھی لیے چرپا ہی لائدھی گائے کو مارے جب تک گائے والا پیچھے سا گیا تے امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا اب میری گائے کو کہے مارے تے امام صاحب بولا کہ مردون گائے مسجد میں آگئی ہے گوبر کر دے گی یہ تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے اس لئے مسجد میں آگئی ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے یہ جانور ہے اس لئے مسجد میں آگئی ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے یہ مسلمانوں کا حال ہے قربان جاؤ آج ہم کوٹے جا رہے ہیں آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے تمہیں ہوش ہے اللہ پوچھے گا مسلمانوں اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا تیار رہو بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی قربان جاؤ کیوں چھین لی گئی ہماری اللہ پرواہی کی وجہ سے گیانواپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے وہاں بھی پوجہ کی اجازت دے دیا گیا ہے وہاں کہ جو ہائی کوٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تیخانے میں مندر تھا اس لئے پوجہ کی اجازت ہے جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چار ہزار مسجدوں پر ہماری نظر ہے ہندوستان میں جو بڑی بڑی چار ہزار مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لئے زمین نہیں ملے گی سجدہ کرنے کے لئے جگزمین نہیں ملے گی گوشت کھانے سے ہوگا اے بھائیہ کی گوشت کھلو چربی چلے باہاں ایک دم انگلی میں چربیاں نے چھوٹے جا اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا سر کا بال اڑا دے گا آپ کی سوش میں ہیں آپ کہاں ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس لئے مسلمانوں سنو اپنی مسجدوں کو آباد کرو انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا جو نمازی ہوتا ہے اور قربان جاؤ جب بتایا یہ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے باری میں چلے جائے کاروبار میں چلا جائے وہ کھیت میں گیا وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے سوچو مسجد کے بگل میں گھر تھا بھینس پالتا تھا بیچارہ امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نماز وہ پڑھیں تو بولا کہ حضرت ہمرا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہمیں کتنا پریشان میں تو حضرت نے کہا کہ سنو بھینس کام نہیں دے تو یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پر یہ بھینسیاں تمہاری زیادہ دودھ دے گی نماز پر بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی بولا ایک دم دے گی ابھی دس کلو دے رہی نماز پر ہوگی پندر کلو دے گی بولا ٹھیک ہے پہلے کہنے بتایا ہم 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 صبح فجر ہی جا جائیں گے بولا جو نہاں دھوکے رات میں تیار ہوا فجر کی آزان پانچ بجے ہوتی تھی چارے بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا آزان ہوئی نماز پڑھا نماز پڑھ کے جب گھر پہنچانا دیکھا ہے گو بھینس مر گئی بولا ہو اللہ یہ کون کرسما بھی لے ہو آہاں قربان جاؤ دوڑا دوڑا مسجد گیا امام صاحب سے بولا امام صاحب گزب ہو گیا بولا کیا ہوا بولا امام صاحب ابھی نہ فجر پڑھے آپ کے پیچے بولا ہاں بولا کہ حجرت فجر پڑھ کے گھر گئے یہ گھر اس مر گئے تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم ڈر گئے بولا نہیں نہیں ڈرے نہیں ہیں تو بولے جو گھر جو گھر آ گیا زوہر کی آزان ہوئی تو برا درتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے نماز زوہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاق کہیے اتفاقن کہیے دوسری بھینس مر گئی بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا بولا ہم سمجھ گئے نہیں ہا پانچ وقت کی نماز ہے پانچ بھینس ہمارے چلی جائے گی ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا بھینس کا بچہ ہم لوگ کیا بولتے پررو ارے بولو نا پررو بولی جائے تو پررو چلا رہا تھا نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا تھی آدمی بولا کہ زیادہ چلاو مات دو فرض پڑھیں دو چلی گئی ہے تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے دو نفل پڑھیں گے تم بھی چلی جاؤ گے مسلمانوں نماز پڑھو نماز کچھ مانتی نہیں ہے نماز تو دینا چاہتی ہے نماز تو نواز نہ چاہتی ہے نماز تو دینا چاہتی ہے شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو اس لئے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نہ کاج اچھے نماز کے بولو نا کاج آچھے انشاءاللہ میرے بچوں آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے آگے بھی پڑھتے رہو لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صحود تک انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھا انشاءاللہ یہ پکا وعدہ جائے ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے اللہ ان کی زندگ کو بدلنا تیرا کام ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے یا اللہ دین کا صفائی بنا دے یا اللہ مرد مجاہید بنا دے یا اللہ میدان چنگ کا غاسی بنا دے یا اللہ ہم میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانے کعبہ کا حاجی بنا دے آمین بلد یہ نماز جو ہے یہ نماز دیکھئے کتنی حکمت ہے روزے کا حکم زمین پر آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے حج کا حکم زمین پر آیا زکاة کا حکم زمین پر آیا یہ آیت زمین پر اتری لیکن جانتے ہو مسلمانوں میرے بچوں سنو جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بولایا سبحان اللہ بولا دماشا اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بولایا اچھا یہ عرش ہے کہاں ہاں پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ ساتمہ آسمان کے بعد ہے صدرت المنتہا کیا ہے بولو صدرت المنتہا صدرت المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکا کوئی منزل نہیں لا مکا ہے قربان جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کو بولایا اپنے حبیب کو بولایا ساری گفتگو ہو گئی اللہ کے رسول چلنے لگے جب تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے توفہ لیتے جائیے کہا گئے اللہ کیا توفہ ہے تو اللہ نے کہا میرے محبوب پانچ یہ پچاس وقت کی نماز ہے میرے بندوں کے لیے یہ توفہ ہے پچاس وقت کی نماز کتنے وقت کی نماز؟ پچاس اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو یہ پچاس وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ باہ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا لیکن اللہ کی حکمت دیکھو قربان جاؤ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پچاس وقت کی کیا کر سو وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا سنو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا توفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد پرمایا پچاس وقت کی نماز تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں دو وقت کی نماز فرض تھی بنی اسرائیل کے اوپر میں دو وقت کی نماز فرض تھی فجر اور اثر فجر اور ارے بولو بھئی فجر اور اثر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں دو وقت کی نماز فرض تھی پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی یہ تو پچاس وقت ہے جائے اللہ سے کم کروائیے تو اللہ کی رسول کہے کہا کہ اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی کہا کہ اچھا میرے محبوب پانچ وقت کی نماز ختم جائی کتنی رہ گئی بھائی بولو بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی بولے پانچ بولا پھر جائی پھر کہے اللہ نے پھر پانچ کم کر دی کتنی رہ گئی بھائی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی بولے دس بولا پھر جائی نو بار گئے نو پچھے پہنٹالیس وقت کی نماز ختم تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی تو اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا پانچ رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک بار اور جائیے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گیا یہ ایک بار اور چلے جاتے تھے جمعلے ختم تھا تو اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے شرم آ رہی ہے اوہ قربان جاؤ اللہ کے محبوب نے رشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا میری امت نماز پڑھے گی تو سنو اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے میرا وعدہ پکا وعدہ ہے اللہ کہتا کہ میرا وعدہ پکا ہے میرا قول سچا ہے میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے پچاس وقت کی نماز دی کم کر کے کم کر کے نماز پانچ رہ گئی ہے اے میرے محبوب اے میرے رسول اے میرے نبی اے میرے حبیب آپ کی جو بھی امت میرا جو بھی بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے پچاس وقت نماز پڑھنے کا سوا بتا فرمائیں اے نوجوانوں میرے بچوں پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ تمہیں پچاس وقت نماز پڑھنے کا سوا بتا فرمائے گا اس لئے نوجوانوں نماز کچھ مانگتی نہیں ہے نماز تو دینا چاہتی ہے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے نماز تو نوازنا چاہتی ہے نماز کے بولو نا نماز کے بولو نا کاج آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے کام چھوڑتا ہے چھوڑ دینا قربان جاؤ نوجوانوں کام چھوڑتا ہے چھوڑ دینا بیجنس میں نخصان ہو رہا ہو لینے دینا لیکن سجدہ کبھی نہ چھوڑنا نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا اور قربان جاؤ کلکتے میں جیش محمد علی یہ کپڑے والا ہے ایک کپڑے والا ہے جانتے اس کی کئی برانچے کئی دکانیں ہیں اچھے بڑی بڑی دکان ہے کپڑوں کی قربان جاؤ نوجوانوں یہ مسلمانوں کے لئے سبق ہے حملوں کے لئے سبق ہے جب آزان کی آواز آتی ہے نا مسجد سے آزان کی جب آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر قربان جاؤ کیا نوکر ہے یہ کپڑے کا گھٹری لے کے نوکر آ رہا تھا گرہا کو دکھانے کے لئے اٹھا کے چل رہا تھا آزان کی آواز آئی نا وہی کھڑا ہو جائے ہی لے گا نہیں گھٹری لے کے کھڑا ہے ہی لے گا نہیں جب تک آزان ختم نہیں ہو جائے گی وہ گھٹری کو نیچے نہیں رکھے گا اور سنو جیسے ہی آزان ختم ہوئی نوکر بھی اسٹاپ بھی مالک بھی مسجد کے طرف دکان ایسی کھلی چھوڑ دیا بھئی گھاک بیٹھا ہوا ہے لاکھوں روپے کا کپڑا لے گا گھاک بیٹھا ہوا ہے پہلے کپڑا دے دو تو سنو جیس محمد علی کا کہنا ہے کہ گرہاک یہ لاکھ کا ہو یہ کروڑ کا ہو جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیں گے سودا نہیں بیچیں گے امان اللہ یہ نہ ایمان ہونا چاہیے یہ مسلمان کی پہچان ہے اس لئے میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو میرے بچو نماز پڑھ کر دیکھو قسم خدا کی اللہ زندگی بدل دے گا نماز پڑھ کر دیکھو میرے بچو اللہ تیرے زندگی بدل دے گا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا نماز پڑھ کر دیکھو اللہ تیری گھر کے اندر میں رونک پیدا فرما دے گا نماز پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ اللہ تیرے بچے کی زندگی بدل دے گا نماز پڑھو کوئی دعا رت نہیں ہوگی اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا نماز کچھ مانتی نہیں ہے نماز تو دینا چاہتے ہیں المقتصر انشاءاللہ نماز پڑھیں گا بھئی کل سے بھئی نماز پڑھو گے انشاءاللہ پکا وعدہ کرو کون کو نماز پڑھو گے انشاءاللہ پکا وعدہ کرنا الحمدللہ کچھا وعدہ نہیں کرنا اللہ پھر میں دعا کرتا ہو تیری بارگاہ میں اللہ ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا میرے بچوں کو نمازی بنانا تیرا کام ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنانا تیرا کام ہے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے بچ چلتے چلتے میرے بھائی الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمانِ غنی راوی ہیں کہ من بنا لِللہِ مسجدن بناللہو لہو بیتن فیل جنہ جس نے دنیا ماللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مالشان محل بنائے گا محل بنائیں گے جنت میں محل بنائیں گے بولو نو بھائی بھائی انشاءاللہ محل بناو گے ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے الحمدللہ ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ دو سو روپیہ سو روپیہ والے دینے والے حضرت کا حکم ہوا ہے کہ مسجد کے لئے کچھ کلکشن ہو جائے کچھ چندہ ہو جائے اے میرے نوجوانوں مسلمانوں ہزار روپیہ پاکٹ میں ہے دو ہزار پانچ ہزار پاکٹ میں ہے آپ مانگے مسجد میں چندہ نہیں دوگے یہ پیسہ لے کر گھر چلے جاؤگے کل بازار میں خرچ ہو جائے گا چوک چوراہے میں خرچ ہو جائے گا ہسپیٹل میں خرچ ہو جائے گا کورٹ کا چھریم خرچ ہو جائے گا قسم خدا کی یہاں دے دوگے نا یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا اس لئے کتنے لوگ ہیں اس میں ہیں جو ہزار پانچ سو روپیہ دینا چاہتے ہیں دو سو سو روپیہ دو سو آجا آجا انشاءاللہ ادھر آجا ہزار پانچ سو روپیہ دو ہزار پانچ ہزار دینا چاہتے آجا دیکھتے کتنے لوگ ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ واہ بھائی واہ الحمدللہ الحمدللہ بھائی آجاؤ آجاؤ مسلمانو آجاؤ آجاؤ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ رومال بیچھا دیئے حضرت یہ دیکھئے لوگ یہ سارا مجمع آ جائے گا یہ دیکھئے نابی آپ انشاءاللہ یہ دھول بچہ کی سرزمین ہے قربان جا واہ بیٹا واہ اے ماشاءاللہ اے دیکھئے سارا نوجوان کیوں نہ ہو مسلمانو مسجد بناو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا میرے اللہ کا وعدہ ہے انوؑد اللہ احقون اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ تیار ہ Banana ہاں ہماری ماں بینیں اوہ میری ماں بینیں تاریخ اسلام کا واہ چادر رومال لے کر میری ماں بینوں کو پندال میں چلے جائے اوہ میری ماں بینوں ٹاریخ اسلام کا واہ اس دن کے لئے سب سے پہلے مال کی خربانی عورت کے ساتھ نے کری ہے تم اس کی بیٹی دل کھلے تاون قربو انشاءاللہ ہمیں تمہارے جنہیں دعا قربو اللہ تیرے بیٹے کو حافظ خوران بنا دے اللہ تیرے ماں باپ کو جنت الفردوس مالا صلی اللہ علیہ وسلم مقامتہ فرما دے بھائی جو یہاں آکے دینا چاہتے یہاں دیئے کچھ لوگ جو یہاں نہیں آنا چاہتے وہ چادر رومال لے کر کچھ لوگ گھوم جائے جس کو دس بیس پچاس سو دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا اے بابو چادر رومال پکڑ لو تو بھائی کوچھ آدمی اے بیٹا پکڑ لو مسجد کا جلسہ ہے سواب ہوگا مسجد کا جلسہ ہے سواب ہوگا چادر رومال پکڑ لو ہائے 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 ما شاءاللہ دیکھئے جو یہاں آکے دینا چاہتے وہ یہاں دے دیئے پھر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا ابھی جانے کا فیضہ مد بنایے گا ابھی چطرویدی صاحب کی تقریر ہوگی اور وہ شائرِ استاد شورا جناب قاری فیدوس انجم صاحب کی کاکتیں کہ آپ کو نہ سننا ہے اور بڑے بڑے جیت علمِ دین ان کی تقریر سن کے دعا کر کے جانا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ اے بھائی آجا اے میرے بچوں کھڑے ہو پوکٹ میں ہے کچھ تو دے دو پوکٹ میں ہے تو دے دو میرے بچوں پیسہ کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ آجاو انشاءاللہ پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دے دو انشاءاللہ سو دو سو ہے دے دو انشاءاللہ پیسے میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اے بابو ادھر والے بھی بچہ رومال پکڑ لو ادھر سائیڈ میں بھی ادھر بھی پکڑے ادھر بھی پکڑ لو ماں بینوں کا پنڈال میں بھی ہمارے رضاکار لوگ چادر رومال لے کر چلے جائیں میرے ماں بینوں دل کھول کر کے تابون کرنا الحمدللہ بابو ادھر بھی کوئی ایک آدمی چادر رومال پکڑ لیجے ادھر والے بھی یہ دہیں سائیڈ میں پکڑ لیے بہاں سائیڈ میں تو نوجوان لوگ پکڑے ہوئے ہیں ما شاءاللہ یہ سائیڈ میں بھی پکڑ لیے بدلجوی کے ساتھ بیٹھے رہیے میں بھوچپوری آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ فرمائش ہوئی بھوچپوری کہ میں آپ کو بھوچپوری سناوں گا الحمدللہ باہ بھائی باہ یہ دیکھئے جذبہ دیکھئے لوگوں کا یہ لوگوں کی محبت دیکھئے یہ لوگوں کا اخلاص دیکھئے الحمدللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر باہ 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 اے ما شاءاللہ الحمدللہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ایک دم کھڑے مد رہیے بھائی بیٹھ جاؤ تب نہ بھوچپوری سنوں گے بیٹھ ہوگے تب نہ بھوچپوری سنائیں گے بیٹھ جانا بھوچپوری سنا دے رہا الحمدللہ ماشاءاللہ اور کوئی بھائی ہیں جو پیسہ دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا 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 اے دیکھئے فرمائش کی پرچی میرے ہاتھ ہم آگئی برد انشاءاللہ میری گفتگو مکمل ہے یہ شیر یہ ناس شریف سنا کر انشاءاللہ میں اپنی جھگہ لیتا ہوں حضرت کا بھی حکم ہے کہ گھر گھر اجالابا یہ کلام کو سنانا ہے سنا دیں آرہ سنا دیں گھر 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 جالابا گھر گھر جالابا توہرے گھر سے آرہ بڑیا کی گھٹری لے کے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے بڑیا کہاتے ہیں کا کلمہ پرادا کلمہ پرادا آقا جی اراتر سے انگنا ماں آقا توہرے نور بڑے سے گھر گھر اجالابا توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور بڑے سے ایک بند اور بھی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دو گھرے سور میں جب بند بھی لن سو رخوا تو دس کے صدیق سے کہے لا گل ساپوا تو دس کے صدیق سے کہے لا گل ساپوا کا چر نہ ہٹا دا چر نہ ہٹا دا آقا نینا تر سے انگنا ماں آقا توہرے نور بڑے سے گھر گھر اجالابا توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور موسیقا